اسلامباد ہائی کورٹ نے وزارت داخلہ کو ہدایت کی ہے کہ پاکستان میں پیدا ہونے والے چوبیس سال آفغان نوجوان کی پاکستانی شہریت کی حصول کی درخواست پر قانون کے مطابق فیصلہ کر کے آئندہ جمعہ تک ریپورٹ جمع کر آئے احمد صبحان کی ریپورٹ افغان مہاجرین کے خاندان میں پیدا ہونے والے ایک نوجوان کی پاکستانی شہریت کی درخواست پر سمات چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ اتر من اللہ نے ریمارکس دیئے چیف جسٹس نے وزارت داخلہ کے وکیل سے کہا پاکستان میں پیدا ہونے والا کوئی بھی بچہ پاکستان کا شہری کہلاتا ہے اور اسے صرف پیدائش کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہوگی امریکہ اور چند دیگر ممالک کی طرح ہمارا قانون بھی پاکستان میں پیدا ہونے والے ہر بچے کو شہریت دینے کا پاباند ہے درخواست گزار کے وکیل ایڈوکیٹ عمر گلانی نے کہا ان کے موقع نے چوبیس سال پاکستان میں بغیر کسی شہریت کے گزار دیئے عدالت نے درخواست گزار فضل حق کے برس سرٹیفکیٹ سے مطالق وزارت داخلہ اور نادرہ سے اگلے جمعے کو ریپورٹ ٹرما کروانے کا حکم دے دیا وزارت داخلہ کے وکیل نے یقین دلایا کہ پیدائشی سرٹیفکیٹ کی تصدیق پر فیسٹا کر دیا جائے گا عدالت نے وزارت داخلہ کو پاکستان میں پیدا ہونے والے کسی بھی غیر ملکی بچے کو پاکستانی شہریت دینے کے لیے اقدامات اٹھانے کا حکم دے دیا کامرامین فہیم قریشی کے ساتھ احمد سبحان جیو نیوز اسٹانباد موسیقی